ملتان سلطانس کے میچ میں ہوگی جنوب کے سائے کی انٹری جنوب کی نمائندگی کے لیے ملتان سلطانس کا میسکورٹ دیار زقافت نباز دیب سن کی اے میسکورٹ بڑھائے گا ہلاریوں کا جوش پی ٹی آئی کے راہنما گوپانگ سیملی کے گیرد نیب ملتان کا گھیرہ تل پارلیمانی سیکرٹری آمیر زلال فان سمیں اہل پانا کی انٹرم پیکس تفصیلہ سلم محکمہ سوئی گیس کا نوکہ کارنامہ نیاوالی کے علاقے محلہ پیر آدل شاہ کے رہائشی پیز اللہ کو چھالیس ہزار اوپے کا بل سما دیا دو کمروں کے گھر میں رہنے والا فیاض اللہ کی مہانہ آمدن پانچ ہزار ہے ہزاروں کا بل آنے پر پیز اللہ پریشان حالہ حکام سے معاملے کے نوٹس کی ابھی دیرہ غازی خان کورپوریشن میپکو کی ایک کروڑ سے زائد کی نادہ ہندہ بلادہ نہ کرنے پر میپکو کی جانت سے پانی کی تینکیوں کی بجلی منکتا شہر بھر کو پانی کی سپلائی موصل شہریوں کو پریشانک سامنا ویہاری کی ان پر ڈاکٹر کے ہاتھوں ہوئے کئی شہری شکار نوکری کے بدلے پیسے لے کر فلن دیوی ہوئی رمپو چکر شہری نوکری کی راہ سکتے رہ گئے ڈاکٹر شگوستہ اور فلن دیوی شہریوں کو لوٹنے کے باوجود بولس کی گرفت سے آزاد ملتان میں قائم دو سو چودہ غیر قانونی کالونی کا معاملہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی جانت سے تمام غیر قانونی کالونی کی ریجسٹریشن پر پابن لی آئی سٹیٹ لائف کی ممکنہ انشکاری کے خلاف ملتان میں ملاثمین کا احتجاج علی حیدر گلانی کی ملاثمین سے اظہار یرجہتی کے لیے مظاہرے میں شرکت کہتے ہیں کہ فیل سٹاف کا معاشی قتل کسی صورت قابل قبول نہیں ملاثمین کے حقوق کی بات اسمبلی میں کرنے کی یقین بہت ملتان میں سٹی پولس کی علی تراؤن میں کارروائی گھر سے اٹھارہ سالہ زخمی لڑکی باتیا لڑکی کا اپنے اہلے خانہ پر تشتت کرنے کا ارضہ مقدمہ درس پولس کی جانت سے کارروائی شروع گروتین کو تھانے میں محبوب تکنے پر ایسے چھو مظفر آباد اور چوکین چارج کے خلاف مقدمہ درس پولس نے اشتہاری ناملنے پر اشتہار ساتون کو حرافت ملیا تھا لیا پی ٹی آر کی ایم این اے مجید سان نیازی نیاوالی عدالت کی جانت سے اشتہاری قرار مجید سان نیازی نے جانس ساتون سے عراضی پر قبضہ کیا تھا دیپری کمیشنر لیا کو جاردات خود کرنے کا تحریری حکم جاری چھے ماہ کے دوران بھوسے کی قیمت میں اضافہ ساڑھے تین سو روپے میں ملنے والا بھوسا ساڑھے آٹھ سو روپے پی کلو میں دستیاب مویشی پال افراد پر رشانی میں مبتلا دوسے کی قیمت بڑھنے سے دوس کی قیمت بڑھنے کا دنشاہ فرسیاں میں سرکاری درختوں کی توری کا معاملہ روحی کی خبر پر محکمہ جنگلات مصحرے درخت کارتے والے ملزمان کے خلاف خانہ بخشن خان میں مقدمہ درد کر لیا گیا جماعت اسلامی کے سیکیٹری جنرل لیاقت بلوش نے کہا ہے کہ شہوان شریف کی رہائی کی ذمہ دار حکومت ہے کردوں تیز سنت اور عوام تباہ ہو رہی ہے لیاقت بلوش نے ملتار نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ کشمیریوں نے کبھی بھارت کا تسلط قبول نہیں کیا کشمیریوں نے ہمیشہ قرآن جدوجہد کی ہے ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ملک جبباد کا شہر کی صفحہ انتظامات کا جارزہ درگاہ شاہ شامس کے داخلی راستوں پر صفحہ کی ناکس انتظامات یونین کاؤنسل آج کے سپروازر محمد وقاف کو موستر کر دیا ملتان میں برطانوی کرکٹ ٹیم واؤنڈی ٹائگرز اور ملتان لرز الیون کے مابین دلستانہ میچ کا انکات ملتان لرز الیون کا جانس جیت کر پہلے بیٹنگ کا پیسلا میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی سعداد موجود ملتان کے نیجی سکول میں این ایس ٹائکوانڈو کلاب کے زیرہ تمام بیلز پروموشن تقریب کا انکہ ٹائکوانڈو کے لارہی کے جانسے بریکنگ، ڈراما اور سیلس ٹیپنز کے مظاہرے پہ ٹائکوانڈو کو اس محمد صفحہ نے بچوں میں بیلز تقریب کیا نواز شریف ذرعی یونیورسٹی ملتان کے پہلے کنوکیشن کا انکات مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسٹر کے شرکت طلبہ کی بڑی سعداد موجود طلبہ کو میڈلز تقسیم کیے گئے گول میڈل حاصل کرنے والی آئیشہ کے لیے جبل خوشی شادی کے دن میڈل ملنے پر خوشی سے نہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بارات والے دن مجھے کال میڈل مل رہا ہے جو کنوکیشن تھی وہ پہلے ہو رہی تھی دیلے ہوتی ہوتی اور میری بارات والے دن مجھے فائنلی مجھے کال میڈل مل رہا ہے ام سو ہاپی ہے اس شریف پہ واقعہ تاریخی مقبرہ بی بی جیندی کی تغییر و عراج کا کام مکمل مل بھر سے زاری کی بڑی تعداد مزار پر ہاتھی کے لیے آتی ہے اور رہیم بیار خان کے علاقے جھوک پرید میں زلعی انتظامیہ کی ذرا احتمام سالانہ ثقافتی خواجہ فرید روحی امن میلہ سج گیا زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری موٹو کا رکھ زائرین کی جانب سے سرائقی کلچرل شومر پیش موسیقی موسیقی